سیمپلنگ فریم بیسیکلی سیمپل سائز ڈیٹرمنٹ کرتے ہوئے یا آپ نے کتنے لوگوں کو سٹیڈی کرنا ہے یہ ون اف دا ایمپورٹنٹ کامپوننٹ ہے ریسرچ میں اگر آپ کا سیمپلنگ فریم پریسائزلی میر نہیں ہے آپ نے اس کو کنسپچولائز نہیں کیا سیمپلنگ فریم ہے کیا بیسیکلی سیلیکشن سیمپل فرم دا پاپولیشن دیٹ ایوی میمبر ہی چانس تو گیٹ سیلیکٹیڈ ان کوالیٹیٹیو ریسرچ کہ یعنی ایک براڈر پاپولیشن ہے لیٹسے میلینز میں ہے اگر ہم کوانٹیٹیٹیو سٹیڈی کر رہے ہیں میلینز بھی پوری دنیا بھی پاپولیشن ہو سکتی ہے لیکن آپ کا اگر ٹارگٹ ایریا کوئی ایک کمیونٹی ہے تو پھر پاپولیشن آپ کی وہ کمیونٹی ہے یا وہ ٹیکسٹ ہے جس کو آپ سٹیڈی کرنا چاہ رہے ہیں لیٹسے اگر آپ کانٹینٹ آنیلسز کر رہے ہیں یا آپ ہسٹوریکل کمپیرٹیو انیلسز کر رہے ہیں تو بسیکلی آپ کا جو آرکائیوز ہیں ہسٹوریکل ڈیٹا ہے وہ آپ کا سیمپل ہے اب اس میں سے آپ سب کو پڑھ سکتے ہیں آلدھو کہ مارڈرن ٹیکنالوجی اس ٹائنگ ٹو انیبل دی ریسرچرز کہ وہ ہر چیز کو سٹیڈی کر سکیں جیسے بیگ ڈیٹا انیلسز ہے سوشل میڈیا کا اکثر انیلسز کیا جاتا ہے پھر ٹیکچول بیگ ڈیٹا انیلسز بھی کیا جاتا ہے جیسے انیویو کے اندر ہم ملینز بکس ڈال کے اس کی کسی حد تک انیلسز کر سکتے ہیں بٹ سٹیل دیئر ناٹ دی مچور سکلز کہ آپ ساری یونورس کو سیلیکٹ کر سکیں تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ نے سیمپلنگ فریم بنا رہا ہے مثال کے طور پہ آپ پاکستان کی ہسٹری میں کرائیم کا سٹیسٹیکل انیلسز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کرائیم پیٹرنز تھرو آؤٹ ہسٹری پاکستان میں کیسے رہے جب پاکستان بنا تو اس وقت کیونکہ لارج سیول لیول پہ مایگریشن ہوئی انفرشنٹلی لوگوں کی مار دھارڈ کیلنگ وائلنس ہوا تو اس وقت کرائیم کے کیا پیٹرنز کیونکہ انرکک سیچویشن تھی تو ظاہر ہے جب تھانوں میں یا ادھر ادھر جب رپورٹنگ ہوئی یا ایون نیوز پیپرز میں رپورٹ ہوا تو وہ بہت نمبر لارج ہوگا پھر ریلیٹیبلی نائنٹین فیفٹیز میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کا ایرہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ اکنامک اپ ہیولز ڈان اوپر نیچے جو ہماری ایکانومی جاتی رہی تو اس کی وجہ سے بھی کرائیم کے پیٹرنز چینج ہوئے ہوں سکسٹیز میں ریلیٹیبلی شاید سٹیبلیٹی ہوئی ہو یہ ازمشنز ہیں that could be true that could be false تو یہ بیسیکلی آپ ازمشنز پھر نائنٹین سیونٹی ون میں خاص طور پہ انفارچنیٹ انسٹیڈنٹ ہوا نائنٹین سیونٹی ون کا اس ویسٹ پاکستان کے درمیان میں جو ریفٹ ڈیولپ ہوئی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اکنامک اپ ہیولز کی وجہ سے وارز کی وجہ سے اکنامک ڈسپیریٹی کی وجہ سے ان ایکویلٹی کی وجہ سے تو شاید کرائیم ریٹ اوپر گیا ہو سیونٹیز ایٹیز میں نائنٹیز ایٹیز میں کولڈ وار کی وجہ سے کرائم سٹیٹسٹکس اوپر نیچے جا سکتے ہیں تو اب آپ نے اس کا انیلیسز کرنا ہے کہ کیا اس کے پیٹرنز کس ڈیکڈ میں زیادہ اوپر گئے کس ڈیکڈ میں کم گئے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آپ کا یونٹ آف انیلیسز کیا ہے یونٹ آف انیلیسز آئیدر کود بھی فر ایکزمپل آپ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ رپورٹنگ کہاں پہ ہو رہی تو آپ کہتے ہیں فیڈر بیرو آف سٹیٹسٹکس کے پاس ریکارڈو پہلی بات دوسرا ہو سکتا ہے پولس آثارٹیز کے پاس ہو تو کیا پورے پاکستان کی پولس آثارٹیز کی کوئی سنٹرلائز کمانڈ اس وقت تھی شاید نہیں تھی یا ہو سکتی ہے پھر آپ کو کیا وہاں تک وہ ڈیٹا بھی کمپائل کرتے رہے ہیں اور پھر پریزر بھی کرتے رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کم از کم میں نے ٹرائی کیا مجھے کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ملا اگر ملا بھی تو بہت سمال لیول کا یعنی اس کو کہیں پہ بھی اس کے اندر کوئی ایسا چی انفرمیشن نہیں ہے بس دو چار سٹیٹسٹکس ہیں ٹیبلز ہیں جس کی بیس کے اوپر ہم کوئی بڑا بیک ڈیٹا سیٹ نہیں بنا دو اس کا مطلب ہے اگزسٹنگ سٹیٹسٹکس ہے لیمیٹیڈ ہے سیکنڈ سورس کیا ہو سکتا ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے یا فورٹی سے لے کے آج تک کے جو نیوز پیپرز ہیں اس کے اندر کیا ریپورٹنگ ہو رہی تھی تو یہ سیکنڈ ڈیٹا کوڈ بھی یا کیونکہ نیوز پیپر جنرلی ریپورٹ کرتے ہیں نا کہ یہ کرائم اس طرف جا رہا اور وہ بھی اس وقت جب سال کا انڈ ہو رہا ہوتا ہے تو جنرلی سال کے آٹھ دس دنوں میں یعنی دسمبر کے آٹھ دس دن آسٹ والے ہیں بیس دسمبر کے بعد یا میڈ دسمبر کے بعد لوگ یا ایوالویشن نیوز پیپر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کرائم سٹیٹسٹکس یہ رہا پولیٹیکل انسٹیبیلٹی رہی سٹیبیلٹی رہی ایک نامے فگرز کیا رہے انیمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ اس کی کیا ریشو رہی تو آپ جب سیمپلنگ فرنگ بنانا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میرا یونٹ آف انیلیسز کرائم سٹیٹسٹکس کو میئر کرنے کے لیے وہ نیوز پیپرز ہیں جو نائنٹین فورٹی سے آن ورڈ آج تک پبلش ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ڈان ہو سکتا ہے یا جنگ نیوز پیپر ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں تو آپ نے ان دونوں کا کانٹینٹ انیلیسز اور وہ بھی دسمبر کے لازٹ اور لازٹ ٹین ڈیز کا اب اگر لازٹ ٹین ڈیز اور آج کے ہم سیونٹی ٹوئیرز کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو یہ تقریباً سات سو بیس دنوں کا ڈیٹا بنتا ہے تو کیا آپ سات سو بیس دنوں کا ڈیٹا کانٹینیوسلی ان سارے اخبارات تک آپ کو ایکسس ہے نمبر ون وہ آرکائیوز آویلیبل ہیں نمبر ون نمبر ٹو کیا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ ریڈیبل ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ آرکائیوز بلکل ہی ڈسٹارٹڈ ہیں مطلب اس کی کوالٹی اچھی نہیں آپ ہاتھ لگائیں تو پیپر جو ہے وہ خواب کی طرح آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ سیون ہنڈرڈ ٹونٹی ڈیز کا کانٹینیوسلی پورے پیپر پہ ریڈنگ کرنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے سیمپل کو فردر نیرو ڈاؤن کرنا ہے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ لاسٹ فائیو ڈیز کا ڈیٹا لیتے ہیں پھر بھی آپ کے پاس ڈیٹا بہت زیادہ ہو جائے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ تقریبا تھری ہنڈرڈ تھرٹی سکس ڈیز کا ڈیٹا ہے آپ اگر ایک نیوز پیپر کے دس پیج بھی لگائیں اور آپ کے پاس تھری ہنڈرڈ تھرٹی سکس ہیں تو یہ تقریبا اچھا خاصا ڈیٹا بن جائے گا اس کا انیلیسز کو آپ پھر پھر کسی اور طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ ہر ڈیکڈ کا یہ ہر پانچ سال کے انٹرول کے بعد والا آپ لے لیتے ہیں تو وہ ہر آپ نے جب پانچ سال کے انٹرول کا ڈیٹا لیا تو آپ کے پاس ایک پکچر آگیا اب اس کا آپ نے کوالیٹیٹیو ڈیٹا انیلیسز کرنا ہے جو ریلیٹیو لی آپ کے پاس ستارہ سو اٹھارہ سو پیجز ہیں اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فردر نیرو ڈاؤن کر لینا وہ یسے کرنا ہے کہ صرف آپ نے اس نیوز ایٹم کو لینا ہے جو کرائم سے ریلیٹیڈ ہو یا نیوز ایڈیٹوریا لکھا گیا ہے یا اوپینین لکھا گیا ہے تو یہ تین چار جو چیزیں اس تک آپ نے نیرو ڈاؤن کیا آپ نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ایکسل کی شیٹ میں ڈالا اور پھر اس کا انیلسز کر دیا تو اس کا مطلب ہے آپ کا سیمپلنگ فریم کیا ہے پرپزیو سیمپلنگ فریم جو آپ نے ڈیزائن کیا وہ پرپز کیا ہے کہ آپ کے پاس کرائم کے پیٹرنز آپ کو مل جائیں لیکن یہ ایڈیٹ شوڑ بی ایڈیٹ آف کیسیز ایڈیٹ آف پاپولیشن اور فار دی بیسٹ اپرکسیمیشن آف دی پاپولیشن سٹیل ایڈ شوڑ بی ریپریزنٹیٹیو اب اس میں کویسٹن نمبر ون کیا نیوز پیپر ریلی کرائم سٹیٹسٹکس کی یا کرائم کی ڈپیکشن کر رہے ہیں یا ہم سٹیٹسٹکس کو اگر ہٹا دیں کیونکہ کوالیٹیٹیو ہم ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو کیا واقعی ہی اتنے ایڈیٹوریل لکھے گئے یا اپینین آرٹیکلز لکھے گئے یا رپورٹنگ ہوئی پہلی بات دوسری بات کہ کیا وہ جو ڈیٹا ہے وہ آپ کی ایکسیس میں ہے آپ کی ایکسیسیبیلٹی ہے کیا نیوز پیپر ویلنگ ہے کہ آپ کو وہ دے دیں یا نیوز پیپر تک آپ کی ایکسیس ہے یا نیوز پیپر نے خود اپنے آرکائیوز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو یہ دوسری بات تیسرا کیا وہ ریڈیبل کوالیٹی ہے اس کی آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے کوئی سٹڈسٹیکس جنریٹ کر سکتے ہیں چوتھا کیا آپ اتنا ریگریس ورگ کر سکتے ہیں تو ایز ریسرچر آپ نے اس کو جیسٹیفائی کرنا ہے لاجک کرنی ہے اور پھر آپ نے پراکسی موڈ جو پاپولیشن ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک پاپولیشن اچھا یہ میں یہاں وضاحت کرتا تھا کہ پاپولیشن سے سیمپلنگ ڈراغ کرنا کیوں ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم تھوڑے وقت میں کم ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے اوورال ایک اس سوسائٹل ایشو کی پکچرائیزیشن کر سکیں پھر یہ سرٹن کرائیٹیریہ اس کے لیے آپ کو بنانا ہوتا ہے وہ کرائیٹیریہ کیا ہے جیسے ہم نے نیوز پیپر کی ایکزمپل ڈسکس کی کہ کرائیٹیریہ کیا ہے کرائیٹیریہ یہ ہے کہ چونکہ سٹیٹسٹکس اویلیبل نہیں تو آپ کو دوسرے سورس پہ جانا ہے وہ سیکنڈری ہے پھر آپ اورال ہسٹریز کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ اس وقت جو فنکشنڈریز تھے لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا ستر سال پہلے جو لوگ آفیسز میں تھے پبلک آفیسز میں پولس کمیشنر تھے یا پولس کے ٹاپ بیروکریٹک پوزیشن پہ تھے کیا وہاں جلائیو ہیں تو ایک مسئلہ یہ ہے پھر کیا ان کی میمری ہے تو آپ نے لاجک پروائیڈ کرنی سیمپلنگ فرینگ میں بھی لاجک پروائیڈ کرنی ہے ریسرچ ماتھڈالوجی کی بھی لاجک پروائیڈ کرنی اگر لاجک نہیں ہوگی تو آپ کی بات میں اتنا کوئی وزن نہیں ہوگا یہ آپ جتنی بھی پاپولیشن ہے یا جس کو لارجر پاپولیشن سے آپ جو ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بسیکلی کیا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ان ریپرزنٹیو پاپولیشن کو سٹیڈی کرنے کے بعد آپ جنرلائزیشن ڈراغ کرنے مثال کے طور پر کرائیم پیٹرنز ہیں تو آپ کے سامنے سارا ڈیٹا آگیا آپ کو پتا چلا نائنٹین فورٹیز میں کیسز کرائیم کے بہت زیادہ رپورٹ لوٹنگ تھیفٹ مرڈر ہولوگنزم انارکسٹ کیسز اور نائنٹین سیونٹیز میں کیونکہ اسٹ اور ویسٹ پاکستان میں جب پرابلم ہوئے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ بھی پولیٹیکل انریسٹ ہوئی اور کیسز ہوئے پھر اس کے بعد کولڈ وار ایرہ میں یا نائن الیون کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو یہ چار جو ڈیکیڈز ہیں لیکن چاروں ڈیکیڈ کا جب آپ کونٹینٹ انیلیسز کریں گے تو نیوز پیپر میسج کیا دینا چاہتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کی جنرلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے کیا نیوز پیپر جو 1947 کے ہیں ان کی ٹون کیا ہے انٹی مسلم انٹی انڈیا یا انٹی ہندو انٹی ادھر منارٹی اس کی ٹون یہ ہے کس کو وہ نیوز پیپر بلیم کر رہے ہیں اس کی نیچر کیا اور میسج کیا یہ اپنے ڈیٹرمنٹ کرنا اگر نیوز سیونٹیز کی ہے تو ہمارے جو ایتھنک ایشیوز ہیں لنگویسٹیک ایشیوز ہیں کیا اس کا میسج نائنٹین فورٹی ایٹ میں ساری نائنٹین ایٹیز میں جب کولڈ وار ہو رہی تھی تو جو کونٹنٹ انیلسز آپ نیوز پیپر کا کر رہے ہیں نئی پیپر کرائیم کا تو کرائیم کس طرح کیا وہ کلاشن کوف کلچر ہے کیا وہ ڈرگ کلچر ہے کیا وہ مجاہدین کلچر ہے تھا تو اس کونٹنٹ انیلسز جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں اس سے پتا چل جائیں گے آپ نے اپنی ایٹھنٹی کبھی بھی کسی ایک سورس پہ بلیو نہیں کرنا ہمیشہ سیمپلنگ فریمورک ڈیزائن کرتے ہو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس کا آگ کا دریہ کا کونٹنٹ انیلسز کریں گے تو اگر نائنٹین سیونٹی کا آپ انیلسز کریں گے اور ڈاکٹر سفدر محمود کی بک پاکستان ڈیوائیڈ پڑیں گے تو شاید آپ کو کونٹر انیلسز ایک اور مل جائے گا کہ یہ افیشل ورڈیان ہو سکتا ہے اگر آپ تارک اسماعیل ساگر کے نائنٹین ایٹیز میں لکھے گئے ناولز پڑھیں گے جس میں مجاہدین کلچر کو اور اسلامی گلوری کو زیادہ پریزنٹ کیا گیا تو دیٹ ویل گیو ایک ایڈر ٹائپ اف میسیج اور 2011 کے بعد آپ اگر سرکاری ورڈیان اس وقت آپ پڑھنا چاہیں کہ تو ان دا لائن آف دا فیر مشرف کو پڑھ لیں اور باقی جو اس کے اوپر گریڈیس ازم لکھا گیا یا اس طرح کے جو لٹرچر لکھے گئے ہیں افیشل ورڈیان شاید مشرف کی بک سے آ جائے اور جو کاؤنٹر ورڈیان ہیں اور بہت سارے لوگوں نے بک سے لکھی ہیں آپ وہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ سٹوری ملے گی اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو کاؤنٹر بھی چیک کرنا ہے میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا کہ ہمیں سیمپلنگ فریم کیوں چاہیے ہوتا ہے اس لیے سیمپلنگ فریم چاہیے ہوتا ہے کے اندر دو سال کے اندر تین سال کے اندر اور پھر اسے سمرائز کر سکتا ہوں تو یہ ہمیلی پسیبل نہیں تو پھر آپ اس پوری یونیورس میں سے چھوٹے چھوٹے پیسز اٹھائیں گے بائی تنکنگ دیٹ ایوری یونیٹ ایکول چانس ٹو گیٹ